اتنی زیادہ سیٹیں ملی ہے بیہار کی راجنیتی میں 2019 کے لوگ تھا چناؤں میں وہ آر جی ڈی اور تمام وپکشی دلوں کو پریشان کی ہوئی ہے اب اس بار کیا واقعی بھارتی جنتہ پارٹی پھر ایک بار 49 یا 40 سیٹیں جیت پائیں گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار اتر پردیش میں جب پوری کی پوری سیٹ بھاج پا جیتنے میں سفل نہیں رہی تو پھر بیہار میں اس طریقے کے نتیجے کیوں دیکھنے کو ملے تھے اور اب ایسے میں نتیش کمار کے خلاف بھی پوری طریقے سے لال پرسادی آدو نے مورچہ کھول دیا ہے اس سے میں کئی بیان ان کے آ رہے ہیں جس کو لے کر یہ صاف طور پر مانا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی کی شروعات ہے اور آنے والے دنوں میں یہ بیان بازے کا جو سلسلہ ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے اب اس پورے مدے کو لے کر سیاسی طور پر اس تھی جو ہے وہ اور زیادہ بگڑت ہوئی نظر آ رہی درشکوں اور اس کو لے کر کئی بڑے سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اب کیا واقعی لالو پرسادی آدو صاف طور پر نتیش کمار کے ستہ کو لے کر کافی زیادہ سنگھرش کرتے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں انہیں بھاری نقصان پہنچایا جا سکے یہ ایک طریقے سے چرچہ لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جانے کے بعد نتیش کمار کی پارٹی میں ٹوٹ کروا پانا اتنا آسان رہنے والا اور کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس کے بعد کوئی خدم اٹھاتی نظر نہیں آئے گی اس پورے معاملے پر ہماری نظریں بنی ہوئے بھار کی راجنیتی سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے گی نیچ نائن نیوز روم کی ریپورٹ